زی سلام کے دیجٹل پلاتفارم پر آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کے ساتھ سہبالی صدام حسین ایک ایسا نام جس نے امریکہ کی ناک میں دم کر دیا تھا وہ کچھ لوگوں کے لیے مسیحہ تو کچھ لوگوں کے لیے تانشہ نیتا تھا لیکن ہم اس مدے کو چھوڑ کر صدام حسین سے جوڑی ایک دلچسپ کہانی بتانے جا رہے ہیں وہ کہانی ہے صدام حسین نے ایک کیلیگرافر کو بلا کر عجیب فرمائش کا ڈالی وہ فرمائش یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ ایک ایسا قرآن لکھا جائے جس میں سیاہی کی جگہ پر ان کے خون کا استعمال کیا جائے اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس کام کے لیے صدام حسین نے قریب دو سال تک اپنا خون دیا تھا اس کے لیے وہ تقریباً ہر ہفتے ایک نرس کے پاس جا کر اپنا ہاتھ پیش کرتے تھے اور وہ نرس ان کے ہاتھ سے خون نکالا کرتی تھی میڈیا میں چھپی خبر کے مطابق اس کام پر ہونے والی لاغت کے ساتھ ساتھ کئی دوسری جانکاریاں بھی ویوادت ہیں لیکن دعوے کے مطابق اس قرآن کے 605 پیج لکھنے کے لیے صدام حسین نے تقریباً 24 لیٹر خون دیا تھا امریکہ میں جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں سینٹر فور کنٹمپراری عرب سٹیڈیز کے ڈائریکٹر جوزیف سرسون کا کہنا ہے کہ قرآن کے پورا ہونے کے بعد اسے صدام حسین کے سامنے بڑی دھوم دھام سے پیش کیا گیا اس کو لے کر صدام حسین نے میڈیا کے لیے جاری کیے گئے ایک خط میں کہا تھا کہ میری زندگی خطروں سے بھری ہوئی ہے جس میں میرا بہت زیادہ خون برباد ہو سکتا تھا لیکن میرا کم ہی خون برباد ہوا پھر میں نے درخواست کی کہ اللہ کی کتاب کی الفاظ میرے خون سے لکھ کر نظرانہ پیش کیا جا سکے اب اتنا کو جانے کے بعد آپ کے مند میں یہ سوال بھی ضرور آیا ہوگا کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا وہ اپنے خون سے قرآن دیکھ کر کیا ثابت کرنا چاہتے تھے تو اس کو لے کر لوگوں کی الگ الگ رائے ہیں میڈیا ریپورٹ میں جوزیف سرسون کے حوالے سے بتایا کہ وہ سیاسی مقصد کے لیے مذہب کا سہارہ لے رہے تھے سرسون کا کہنا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ صدام حسین حقیقت میں زیادہ مذہبی ہو گئے تھے انہوں نے سیاسی مقصد حاصل کرنے کے لیے یہ دکھاوا کیا تھا اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انیس سو چھانوے کی جنگ میں صدام حسین کے بیٹے کی جان پچ گئی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے اتنا خون دے کر اللہ کے کلام کو لکھوایا تھا تو یہ تھی صدام حسین سے جڑی ہوئی ایک دلچسپ کہانی اسی طرح کی جنکاری والے ویڈیوز کے لیے بنے رہے زی سلام کے ڈیجیٹل پلاتفورم کے ساتھ